اسلام علیکم دیئر ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کامیاب اور ناکام میں ایک بنیادی فرق اہداف و مقاصد کا تائین یعنی گولز اینڈ ٹارگٹس ہے ناکام شخص کی زندگی کے اہداف و مقاصد کا تائین نہیں ہوتا وہ گولز اینڈ ٹارگٹس کے بغیر اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے جبکہ کامیاب شخص نپے طولے قدم اٹھاتا ہے اس کی ہر ایکٹیویٹی پلانڈ ہوتی ہے اس کا ہر کام سوچ سمجھ کر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اہداف و مقاصد کا تائین کیا ہوتا ہے اس نے پلان کیا ہوتا ہے کہ آنے والے دو سال میں تین سال میں پانچ سال میں میں کہاں پر کھڑا ہوں گا اور اس پلانڈ کے مطابق وہ اپنی ہر ایکٹیویٹی کو ڈیزائن کرتا ہے سوال یہ ہے کیا آپ نے سسٹیمیٹیکلی اپنے گولز کو ڈیزائن کر لیا ہے گول سیٹنگ کے بنیادی پرنسپلز کیا ہیں اپنے گولز کو جلد ممکن کیسے بنا سکتے ہیں